کی حالت دیکھئے تو نے اپنے دودھ پیس کا ڈھککن غائب تھا اور ساری پیس تیرے بیسن پہ لگی پڑی تھی اس قدر تو غلیز آدمی ہے تجھے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے بارتروم میں وائپر لگا دے پانی کے بوتلے تو پی پی کر خالی کرتا ہے کیونکہ میں تو نوکرانی لگی ہوں انہیں بھردنے کے لیے اور تو اور موم پھنی کی چھلکیں تیرے بستر سے مینے جھاڑے جانور بھی اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے چلو اممہ بس بھی کر دو ڈانڈنا تیرا ایک موزہ دروازے کی پچھ سے ملے اور دوسرا موزہ بستر کے نیچے سے انسانیت نام کے کوئی چیز ہے اممہ ایستا ڈانٹے روڈتا آواز یار یہ مہلے والا سن لیں گے ہاں اچھا ہے سب کو پتہ لگے تیری اصلیت کا ارے چلو بس بھی کر دے یہ سب صرف تمہاری شہ پہ ایسے ڈلبر ابے میں نے کیا کر دیا تم ذرا تھوڑی سختی کرتے نا ان پہ تو آج اولاد اتنی ہڈارام نہ ہوتی اس گھر میں میرا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے آج میں چلی جاؤں گی نا تو پھر سمجھ جائے گی سب کو یہ تیری زبان ہے سوگی سپیڈ پہ چلتی میران کیا مسئلہ ہے کس بات کا غزب ہے احساس نام جی تو کوئی چیز ہی نہیں تمہاری اولاد میں اس قدر پھوڑ لگتا ہی نہیں میری اولاد ہے ہفتوں پرانی گندی پلیٹے اور گلاس نکالے میں نے زبیر کے مستر کے نیچے سے شبنم ایسی نالائک لڑکی اتنا احساس نہیں کہ رات کے برتن دھو کے سو جاؤ صبح دو گھنٹے کھڑے ہو کر رات کے برتن دھویں میں نے ہزار بار میں نے سب کو سمجھایا کہ میلے کپڑے کوسی پر نہ پھیکو لیکن مجال ہے کہ کوئی ذرا سا بھی سنے اممہ گیا ہو گیا اب تو نہیں پھیکتا کپڑے بس آج ہی بھول گیا اٹھا نا بس ایک یہی بھول ہو گئی نا پر میں جب بھی کھیلتے ہوئے چوٹ لگتی تھی تو زخم سے زیادہ تکلیف اممہ کی ڈانٹ کی ہوتی تھی کہ چوٹ کیوں لگی مطلب اممہ چوٹ کی کوئی وجہ تو نہیں ہوتی نا اچھا اور ہماری اممائیں چاہے کتنی چل کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر کا ایک سپیشل ڈیڈلی سٹیر ضرور ہوتا ہے اممہ پڑھائی کر رہا ہوں دنیا کتابوں سے پڑھتی ہے ہم نے بھی پڑھائی کی ہے یہ پتہ نہیں کونسی پڑھائی ہے جو کمپیوٹر پہ ہوتی ہے اممہ آن لائن پڑھائی ہے ماما سر میں درد ہو رہا ہے موبائل کی وجہ سے ہو رہا ہے ماما پیٹ میں درد ہو رہا ہے موبائل کی وجہ سے ماما آج ٹیسٹ بہت برا ہوا ہے پڑھا اور موبائل یوز کر لو ماما میری جیکٹ نہیں مل رہی موبائل کی وجہ سے یہ لے رکھیں میرے موبائل میں نے رکھنا ہی نہیں ہے یہ